کیوں اکلیس اب کی بار اپنے لوگوں کے کھیتے میں بہت اچھی فصل آئی ہے علو کی اتنا گجب گجب اتنے بڑے بڑے علو ہوئے ہیں کہ اب کی بار لگتا ہے پائدہ ہوئی جائے گا کھیتی میں بہت سارا علو پائدہ ہوا ہے اتنا علو تو میں نے اپنے آپ میں نہیں دیکھا لگتا ہے اور بھی مجدور لگانا پڑے گا کھیتوں میں اب کی بار اکلیس ہوئی سے کوئی بھی چیز لیکن علو میں بڑا فائدہ ہوا ہے ہم لوگوں سے جاتا تو یوگی کی گھیت میں علو ہوا ہے لگتا ہے کیوں اکلیس ایسا ہی ہے نا ارے اتنا اچھا علو اتنا اچھا علو دیکھو ہری ہری سب مسل دکھ رہی ہیں بیجھے بات تو صحیح کہہ رہے ہو مہدی جی اگدم بات اتنی مست کہہ رہے ہو کہ کیا بتاؤں علو ایسے بھی اب کی بار خوب پیداوار ہوا ہے اتنا پیداوار ہی تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کھیت میں لیکن ایک چیز بتائیں آپ سے جیسے ہم لوگوں کھیتے میں یہ ہوگی ہے اور علو علو وہاں سٹوکری میں لے لے کر کے وہاں پہ ڈال رہے نا ایسے ہم لوگ بھی ان کا کام کروا دیں گے دیاری کس بات کی ہم لوگ پہنسہ نہیں دیں گے پھرجی کا یہ ہمارے کھیت میں کام کروا دیں گے ہم ان کے کھیت میں کام کروا دیں گے حساب برابر کر لیں گے فائدہ کیا ہے کی مجدوری دینے سے ارے ان کے کھیت میں علو جتنا بھی ہوگا ہم لوگ اٹھا کر لے آئیں گے کیونکہ ہم لوگوں کھیت سے زیادہ ان کے کھیت میں علو ہوا ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے کیوں گی جی تمہارے کھیت میں زیادہ علو ہوا ہے کیا ارے کیا تو انہوں لوگ میرا مجاب بنا رہے ہو یہ بتاؤ کہ میں تمہارے یہاں دیاری کرنے آیا ہوں میں تمہارے یہاں علو ڈھوننے کے لئے اسی لئے آیا ہوں یہ نہیں ہمارے کھیت میں تم کام کروا ہو ارے ہمارے کھیت میں کس بات کی کام کروا ہوگے میں نے تو ایک بسوہ آلو بھویا ہے ایک بساہ میں کیا ہوگا ایک بساہ تو میں اکیل ہی میں اسے ہوا کر دوں گا مجھے پوری کی پوری چار سو روپے دیاڑی چاہیے میں دیاڑی لوں گا اگر یہ کام کروانا ہے تو لالو جی سے ملیے میں یہ سب نہیں کرنے والا پھالتو کی باتیں میرے سے مت کرنا نہیں مجھے غصہ چل جاتا ہے پہلے بتا رہا ہوں لالو سے کرو ہی سارا کام کروانا ہے تو تم لوگ پھالتو کے بول رہے ہیں اتنی دیر سے ہم سنتے جا رہا ہوں میرے مائنڈ سٹکتا جا رہا ہے ایک تم بلکل ایک بات بتاؤں مجھے ساڑھے چار سو پر تم نے دیاڑی بول کر لے کے آئے ہو ہمارے کھیت میں تو میں نے آلو ہی نہیں بھویا تو میرے کھیت میں تم کیا کام کروانا ہے چلو پہنسے دوں نکالو مہرے لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکر کیا ہوگی جی تم دیاڑی نہیں لینا چاہتے ہو کیا تھوڑا تھوڑا ہیٹا لے کر آ رہے ہو کم سے کم پچاس پچاس ہیٹا ایک بار میں لے کر آو بتاؤ یہ نہ تو یہاں پہ مسالہ ہے نہ تو ہیٹا ہے یہاں پہ جب مالک آ جائیں گے تو کیا ہوگا تم پھٹا پھٹ ہیٹا لے کے کیوں نہیں آتے ہو یہ چھے چھے دددس ہیٹا مت لے کے آو کم سے کم تم پچاس یا ساٹھ ہیٹا یہ ایک بار سر پہ لگ کر آو تب ہی تم کو دیہاڑی ملے گی ڈھائی سو روپے تم لے لیتے ہو کام تو کرتے نہیں ہو لے کیا ہو پھٹا فٹ ہیٹا ارے کیا مہدی جی ہماری جان لینے پہ بتاؤ یہ کوئی قائدہ ہوتا ہے کیا کام کرنے کا اب میں بتاؤ بارہ بارہ ہیٹا لے کر آ رہا ہوں اپنے سر پہ اتنا ہیٹے تمہارے سر پہ اگر رکھوا دیں تو تمہیں پتا چلے گا اب بتاؤ تم پچاس ساٹھ ساٹھ ہیٹا لانے کو بولتے ہو اور اتنا تیج مسالہ لگانے کو کیوں بولتا تم چار تسلہ مسالہ میں لے کر آتا ہوں تب تب تم ایک ہی بار میں پلٹ کر کے سیٹ دے دیتے ہو ایسے تھوڑی کام چلنے والا ہے ارے کم سے کم کچھ تو ٹائم دھو مجھ کو اسی لئے تمہارے پاس سے راہل اور مسا چلے گے کام نہیں کر رہے ہیں ارے مجھے لگایا تو مجھے بھی تنگ کرنے پہ تم تل گئے ہو ارے ایسے کام نہیں ہوتا ہے مہدی جی اگر ایسا کام کروانا ہے تو کسی اور کو رکھ لو کل سے میں نہیں آنے والا ہوں ساٹھ ہیٹا تو بالکل نہیں لے کر آنگا کام کروانا ہو کرواؤ نہیں کوئی بات نہیں میں الگ کہیں بے کرلوں گا دیاری دیاری ہی کرنا ہے مجھے ارے اتنا مسالہ کون لگاتا ہے اتنی کوئی بات ہوتی ہے کیا ارے میں جتنا مسالہ لگاؤں گا جتنا میرا مان ہوگا اتنا مسالہ لاؤں گا لیکن پھر بھی تم کو کام کرنا ہی پڑے گا اگر کام نہیں کروگے تو ڈھائی سو روپے تمہاری دیاری نہیں ملے گی اور بات رہی تم دوسروں کی بات کر رہے ہو وہ بھی کام تمہارے جیسے کام چورتے ہیں اس لئے میں نے ان کو نکال دیا اگر تم بھی ایسے کروگے ساٹھ ہیٹا لے کر آوگے تو تم کو میں رکھوں گا اگر نہیں لے کر آتے ہو تو نہیں رکھوں گا تمہیں مرجی کل سے آنا مرجی مت آنا کوئی یہاں پہ وہ جلد باجی نہیں ہے کہ تمہیں بہت تیزی پڑی ہوئی ہے ارے ساٹھ ہیٹا لانا ہے تو بتاؤ نہیں آنا ہے کل سے تب بھی تم بتا دو بھی بلکل میں کل سے بلکل نہیں آنگا مہدی جی تم کسی اور کو رکھ لینا یا اکلیس کو رکھنا یا راہل کو یا مساجی کو رکھ لینا لیکن میں ہرگز تمہارے پاس کام نہیں کروں گا ایسے کام کروا ہوگے لگتا ہے تم جان لینے پہ تو لوگ کل سے نہیں آنگا ٹھیک ہے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو کمیڈی بھی ارے روکو اکلیس روکو یار ان کے گاڑی میں تو یار پلیٹ نمبر بھی نہیں لائٹ بھی نہیں انڈگیٹر بھی نہیں ان کا سبھی کا چلان بنتا ہے اور ادھر دیکھو ان کی سلنڈر بھی اوبر لوڈ اور ہلمٹ بھی ذات میں نہیں تو ان کا اچھے سے اچھا چالان کاٹنا ہے آپ بتاؤ حال کہ گاڑی میں لائٹ بھی لگا کر نہیں چلتے ہیں آج کل لوگ ان کا چالان کاٹو تب یہ صدریں گے روکو یوگی جی کو روکو اکلیس فٹا پٹ روک کر کے پلیٹ نمبر بتاؤ ان کا نہیں ہے پتہ نہیں کیسے گاڑی چلا رہے ہیں فٹا پٹ روکو اکلیس روکو جی مہدی جی بلکل ان کو آج روکنا ہے اور ان کا چالان بھی اچھا والا بلانا ہے ارے 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 یہ کونسی گاڑی ہے جو بھی گاڑی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ارے نا تو ایمہ نمبر پلیٹ ہے نا تو لائٹ ہے نا انڈیگیٹر ارے یہ تو کہیں بھی اکشیڈنٹ ہو سکتی گاڑی اوپر سے اوبر لوڈ سلنڈر بھی کر رکھا ہے واہ چالان تو پانچھے بنیں گے موڈی جی آج مزہ آ جائے گا ارے روکو یوگی فٹا پٹ روکو جی صاحب بتائیے کیا بات ہو گیا کیوں ہم کو فرجی روک رہا ہم کو ابھی سلنڈر دینے جانا ہے سبھی کے گھر میں ابھی ہم عصان جی کے گھر میں سلنڈر دینے جانا ہے اور ابھی بہت سارے لوگوں کے گھر میں سلنڈر دینے جانا ہے کیجری وال کیا بھی دینا ہے ابھی ہم کو روک کر کے ہمارا ٹائم بیسٹ مت کریے اور ہم کو روک کس بات کی لئے رہے ہو کس بات کی لئے ارے ابھی تک تم گاڑی کا کٹ رہے تھے میں تو جگاڑ گاڑی بنا کر کے نکل رہا ہوں اس کا بھی تم چالان کٹنا چاہ رہے ہو کیا ارے کیا کمی ہے ہماری اس گاڑی میں دیکھو بیٹھ کر کے میں دھر راتے جا رہا ہوں بلکل ایک دم موج مستی کے ساتھ اب بتاؤ ہمارے گاڑی میں کیا کمی ہے ارے یوگی جی تمہارے گاڑی میں ساری کمی ہے بتاؤ پلیٹ نمبر کہاں اس گاڑی کا ہلمٹ کہاں پہ پھٹا پھٹا اس کا چالان بناو اکلے سن کا دس چالان بناو دس دس ہجار روپے کا یہ ایک لاکھ کا چالان ان کا کم سے کم کٹو تب یہ صدریں گے اب بتاؤ ایسا کوئی کرتا ہے گاڑی میں کچھ بھی نہیں ان کے پاس نہ تو کاغج نہ کچھ بھی اور غبر لوڈ کا الکشہ کٹنا چالان پھٹا پھٹ کٹو ان کا چالان ارے صحابات جانے جو ہم کا ہم صحیح کروالیں گے گاڑی میں سب کچھ سیوہ پانی لے لو کچھ بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو